تو موی کے سٹارٹ ہوتا ہے ایک ایسے ٹاؤن کو دکھاتے ہوئے جس میں دو لڑکے رہا کرتے تھے وہ دونوں ایک پیوسرے کے بہت اچھے دوست تھے ان کا سکول بھی ایک ہی تھا اب ان میں سے ایک لڑکے کا نام ٹیرن ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے اس کے پیرنچ پہ اسے کافی خوش ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے ٹینیجر ہونے کی وجہ سے اس کا دوست کافی شرارتی ہوتا ہے تو وہ ٹیرن کو اپنے ساتھ سکول سکپ کر پا دیتا ہے اور یہ بار ٹیرن کی پیرنٹس کو پلکل اچھی نہیں لگتی تو وہ ٹیرن کو بھی اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں تمہارا دوست پلکل پسند نہیں ہے اب ٹیرن کی پیرنٹس اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد تم اپنے دوست جس کا نام سٹیو ہے اس کے پاس کبھی نہیں جاؤگے نہ اس کی کمپنی میں رہو گے کیونکہ تم خراب ہو رہے ہو تمہارا پڑھائی میں بھی کہیں دل نہیں لگتا لیکن یہ بار ٹیرن کو پلکل اچھی نہیں لگتی تو سٹیو سے دوستی پلکل پہ نہیں دورنا چاہتا تھا اس لیے وہ سٹیو کی پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میری پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ تم سے دوستی نہیں رکھنی لیکن تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور میں ایسا نہیں چاہتا تو ہم ہمیشہ دوست رہیں گے تو سٹیو کہتا ہے اور وہ دونوں اس ٹوپک کو لے کے بحث شروع کر دیتے ہیں تب ہی ان کے پاس سے کوئی کاری گزرتی ہے جبکہ ان کی طرف ایک پوسٹر پھینگتی ہے اور وہ پوسٹر ہوتا ہے کسی سرکس کا جو کہ آج رات ہونے والی تھی یہ دونوں اس پوسٹر کو دیکھنے لگتے ہیں جیسے یہاں جانے کے لیے یہ لوگ فیلنگ ہو اب ہمیں سکول کا سین دکھایا جاتا ہے ڈیرنگ پھر سے کلاس میں دھیان دینے کی بچائے اس پوسٹر کو اپنے بک میں رکھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ٹی شر آتے ہیں اور وہ یہ پوسٹر چھین کے دیکھنے لگتے ہیں وہ سب بچوں کو وانڈ کرتے ہیں کہ خبرتار کوئی بچہ اس سرکس میں گیا تو تم میں سے کوئی بھی اہن نہیں جائے گا لیکن ڈیرنگ کا بات ماننے والا تھا ہی نہیں وہ رات ہوتے ہی اپنے دوست ٹیپ کو لے کے اس سرکس میں جانے کے لیے نکل پڑتا ہے یہ لوگ آج بھی اپنے پیرنٹ سے چھپ کر گئے تھے اب یہ لوگ اتر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ٹکٹس لینے لگتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر کوئی چھوٹا سٹری ہے جو کارٹ لیتا ہے تب ہی وہاں پر انہیں ایک آدمی ملتا ہے اور وہ ان سے باتیں کرنے لگتا ہے یہی لوگ اندر آ جاتے ہیں جہاں پر درہاں درہاں اپنی creatures اور characters دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تھے ایک بندر کے جیسے دیکھنے والا ورس بھی ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک سنیک مین بھی اور ایک ایسی عورت جو کہ اپنے کسی بھی بوڑی بارٹ کو وی جنریٹ کر سکتی تھی سب اپنے اپنے کار نامے دکھاتے ہیں اور ان کے بعد ایک لیڈی آتی ہے جو کہ فیوچر دیکھ سکتی تھی وہ سیدھا دیرنگ گدر کرتی ہے اور اس کے فیس کو ٹچ کر کے اس کا فیوچر دیکھنے لگتی ہے لیکن نہ جانے وہ کیا فیل کرتی ہے یہ ان سے کیا نظر آتا ہے وہ خبرہ جاتی ہے اس کے فیس پر پیرڈ آ جاتی ہے یعنی اس کے موں پر پال آ جاتے ہیں جنہیں وہ اتارتی ہے اور ایک اور آدمی کے پاس جاتی ہے جس کا نام ڈاٹر ہوتا ہے وہ کافی خبرائی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں اچھی وائپس نہیں آ رہی تو وہ آدمی اس کی باتوں پر دیار نہ دیتا ہوا اس کے پاس ایک سپائیڈر بھی ہوتا ہے جسے وہ سٹیج پر سب کے سامنے فلوت پر جا کر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سٹیف کو اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید یہ آدمی ویمپائر ہے اور تب ہی اس آدمی کا سپائیڈر ٹیرین کے اوپر آ جاتا ہے ٹیرین کو وہ سپائیڈر بہت اچھا لگتا ہے اور پیچھے بیچھے لاتن بھی آ جاتا ہے اور ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ غلط سوچ رہے ہو کہ ویمپائرز آج بھی ہوتے ہیں یہاں کوئی ویمپائر نہیں ہے تب ہی وہاں پر ٹیرین کا وہی ٹیچر آ جاتا ہے وہ ساتھ پولیس کو بھی لے کر آیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شو یہاں چلے اب ٹیرین اور سٹیفان سے بھاگ جاتے ہیں ٹیرین بھاگتے بھاگتے لارڈن کے روم میں پہنچ جاتا ہے اس آدمی کا پورا نام لارڈن پرپس لے ہوتا ہے ٹیرین اس کا سپائیڈر ہوتھاتا ہے اور کلوسٹ میں چھپ جاتا ہے تب ہی وہاں پر وہ بھی آ جاتا ہے چونکہ کسی اور آدمی سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ایک چھوڑا سا کریچر فاپیس آ چکا ہے اور وہ پھر ساتھی ان کے ساتھ مل کے ہمیں ضرور مارے گا اکنی دیمن کے روم میں سٹیف آ جاتا ہے جو لارڈن سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آف ایمپائر ہے بہتر ہوگا کہ آپ مجھے بھی منپائر بنا دیں تو لارڈن کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے مجھے پہلے تمہارا خون چکنا ہے کہ تم اس قابل ہو بھی کہ نہیں لیکن لارڈن جیسی اس کا خون چکتا ہے تو وہ اسے اچھا نہیں لگتا وہ کہتا ہے کہ تمہارے خون میں بہت برائی ہے اور تم کبھی بھی ایک اچھے ایمپائر نہیں بن سکتے تو سٹیف کو اس کی اس بات کا کافی غصاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے پتلا لوں گا تو لارڈن کو یہ بات بلکل اچھے نہیں لگتی اس کے بعد لارڈن اپنا سپائیڈر دیکھنے کے لیے آگے بھیتا ہے تو دیرن کو جو فریلائز ہوتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں پرسکتی ہے تو وہ سپائیڈر کو لے کا ہوا باہر آ جاتا ہے اور اس کی ٹکر ایک گاڑی سے ہوتی ہے اور یہ فہی گاڑی ہوتی ہے جو کی موی کی سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھی جس میں سرکس کا پوسٹر پھینکا تھا دیرن اس گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اس میں جو آدمی ہوتا ہے وہ دیرن کا ایک بال لیتا ہے کیونکہ اس نے کوئی ایکسپریمنٹ یا ریسرچ کرنی تھی اس کے بعد وہ لوگ دیرن کو اتار دیتے ہیں اگلے دن دیرن سپائیڈر کو اپنے ساتھ سکول ہی لے آتا ہے لیکن سٹیف کی اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤں دیرن جب اسے سپائیڈر والا کیش پکڑاتا ہے تو وہ اس کے آج سے گیر جاتا ہے اور سپائیڈر باہر آجاتا ہے سپائیڈر پورا سکول میں مرنے لگتا ہے جس کی بچہ سے بچے کافی ڈر رہے ہوتے ہیں تیرن کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ تیرن سپائیڈر ان کے پاؤں کے نیچے نہ آجائے وہ اسے فلوٹ سے کنٹرول کرنے کی خوشش کرتا ہے لیکن اس کی فلوٹ پہ گیر جاتی ہے اور پاؤں کے نیچے آنا لگتی ہے اتنی دیر میں وہ سپائیڈر سٹیف کے موں پر کاٹ لیتا ہے جس سے سٹیف بھی ہوش ہو کر گر جاتا ہے تو تیرن فوراں سے لارٹن کے پاس چاہتا ہے نہ کہ اسے کوئی میڈیسن لے کر آ سکے یا کوئی ایسا دیگر جسے سٹیف بھوش ہویا سکے اور تیرن پہن جاتا ہے لارٹن کے پاس وہ اسے سارا کچھ بتاتا ہے تو لارٹن کو کافی غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے خلص کیامرہ سپائیڈر چڑھا کر لیکن کیونکہ تم مشکل میں ہو تمہیں تمہیں منع نہیں کر سکتا تمہیں اپنے دوست کی جان بچانی ہے نا تو اس کے لئے تمہیں قربانی دینی ہو تو تیرن کہتا ہے کہ اسی قربانی لارٹن کہتا ہے کہ تمہیں میرا اسسٹن بننا ہوگا کیونکہ میں ایک ویمپائر ہوں اس لئے تمہیں میرا اسسٹن بننے کے لئے میرے ساتھ اپنا خون ایکسچینج کرنا ہوگا اور اس کے بعد تم صرف میرے لئے کام کروگی تمہارا دنیا سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا تیرن سوشل پر جاتا ہے لیکن اسے اپنے دوست کی جان تو بچانی ہی تھی اب یہ دنوں ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کے بعد تیرن اب آدھا ویمپائر بن جگا ہوتا ہے اور اب ویمپائرز اسسٹن ہوتا ہے اور جیسا کہ دیلیاں پر پوری ہوئی تو اب باری تھی کہ لارٹن بری کرتا جو اس نے کہا تو سٹیف کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں اس میں انٹی ڈوٹ انسٹ کر کے اس کے بعد لارٹن تیرن سے کہتا ہے کہ بس اب وہ ٹائم آ چکا جب تم اس دنیا اور اپنی فیملی کو چھوڑ دوگی اسی کے ساتھ وہ دیلین کے گردن توڑتا ہے اور اسے نیچے دھکا دے دیتا ہے کیونکہ ایمپائرز سانس نہیں لیتی تو دیلین کے نیچے گر کر بیوش ہونے پر سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور یہی تو لارٹن چاہتا تھا تاکہ سب لوگ یہ سوچ دے ہوئے اس اپنا کنیکشن ختم کرتے ہیں اب دیلین کا فیمرل ہوتا ہے لیکن سٹیف وہاں پر جب اس کے ہاتھ دیکھتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایمپائرز اسسسٹنٹ ہے پھر اب دیلین کو دفنا دیا جاتا ہے لیکن رات کو لارٹن جا کر اس کی قبر کو خود نہ لگتا ہے اور اسے سے دیلین کو باہر نکال لیتا ہے تب ہی اسے فیل ہوتا ہے جیسے وہاں پر کوئی ہے تو وہ دیلین سے کہتا ہے فوراں سے اپنی گریف میں واپس جاؤ وہ دیلین کو خود اسی گریف میں تھکا دے دیتا ہے تب ہی وہاں پر وہ آدمی آتا ہے جو کی اٹائک کرس کا لیڈر ہوتا ہے وہی جو لارٹن کو مارنا چاہتا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تیرین چاہیے لیکن لارٹن اسے منا کرتے ہوئے تیرین کو اپنے ساتھ لگر تیزی سے پہاں سے بات چاہتا ہے دوسری طرف ہم سٹیف کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی اداس ہوتا ہے جنکہ تیرین ریال لائف میں تو مر چکا تھا تو سٹیف کو تیرین کے مرنے کے بعد بار بار اس کی باتیں آتا رہیں تو وہ سوسائٹ کرنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہی پارڈ آدمی آ جاتا ہے اس میں عجیب سی اینک لگا رکھی ہوتی ہے وہ سٹیف سے کہتا ہے میرے دوست ڈیرین ابھی بھی زندہ ہے اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یاد کرنے کی کیونکہ جو تم چاہتے تھے اس نے وہ تم سے چھینہ ہے تم چاہتے تھے نا کہ تم ویمپائر میں بدل جاؤ تو سنو ڈیرین نے ایسا کر دیا اسے تمہارے سرہ خیال نہیں ہوا تو یہ سن کر سٹیف کو بہت گز ساتا ہے اور وہ اسی آدمی کی ٹیم میں ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم ڈیرین کو دیکھتے ہیں جس میں ویمپائرز والی طاقتیں آ رہی تھیں لیکن ساتھ ساتھ اسے فیمی اور سٹیف کی آدھ بھی آ رہی تھی تو وہ اسے کال کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لارڈن آ جاتا ہے اور اس کا سیلفن توڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں یاد رہنا میں نے تم سے کیا کہا تھا اسی کے ساتھ وہاں پر اسی آدمی کی کار آ جاتی ہے جس نے سٹیف کو اپنے ساتھ میں ڈالیا تھا تو لارڈن ڈیرین سے کہتا ہے کہ فوراں سے چھپ جاؤ انفیک وہ برا آدمی ڈیرین کو لینے آیا تھا لیکن لارڈن اسے نہیں دیتا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ضرور ہوں گا اور ڈیرین کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا اور اب وہ برا آدمی جا کر سٹیز کو بھی برا بنا دیتا ہے انہیں اٹیکرز میں سے ایک اٹیکر جنہیں ویمپنیز کہا جاتا ہے اور یہ ویمپائرز کے بہت اگینسٹ ہوتے ہیں اور ادھر ہم ڈیرین کو دیکھتے ہیں جو کہ لارڈن کے ساتھ مل کے سکلز ایک رہا ہوتا ہے لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ویک ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ڈیرین کو بلٹ چاہیے تھا لارڈن کی کہنے پر بھی وہ بلٹ نہیں پیدا تو لارڈن اسے سمجھانے لگتا ہے کہ تمہارے زندہ رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو ڈیرین کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس سے پہلے لارڈن ڈیرین کو کافی باتیں بتاتا ہے جیسے کہ ویمپائرز اگر کسی کا خون پینا چاہتے ہیں تو یہاں تو وہ کسی انسان کو بھی ہوش کر کے اس کا تھوڑا سا خون پییں گے اور اسے چھوڑ دیں گے یا کسی باؤنٹ سے لیکن یہ جو فیمپنیز ہیں نا یہ تو خون پینے کے لیے کسی انسان کو مار ہی ڈالتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے فیمپائرز اور فیمپنیز میں ایسا کھڑائی نہیں ہوئی لیکن جو بارڈ آدمی میں نے تمہیں دکھایا تھا جس کے ساتھ تم گاڑی میں بیٹھے تھے وہ بلکل اچھا نہیں ہے وہ فیمپائرز اور فیمپنیز میں ہمیشہ لڑائی کروانے کے جگر میں ہوتا ہے تاکہ کہیں سے اسے فائدہ حاصل ہو تو تم کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آنا اسی کے ساتھ تو یہ جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر لارٹن ایک آدمی کو بیہوش کرتا ہے اور ڈیرن سے کہتا ہے کہ اب تم پھل پی سکتے ہو یہاں آ کر بھی ڈیرن کا بلڈ پیننے کا دل نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ وہ ہاف فیمپائر ہاف ہیومن ہوتا ہے تو لارٹن اسے کہتا ہے کہ نہیں جیسے کھانا نہیں کھاؤگی اور مر جاؤگی اسی طرح خون نہیں پیوگی تب بھی مر جاؤگی اور یہ کہہ کے وہ چلا چاہتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ویمپینیس باتوں میں آ کر ویمپائر کو مارنے کے لیے اسی سرکس پر اٹیک کرتے ہیں اب وہاں پر ویمپینیس دیرن کو بھی ڈھوننے لگتے ہیں لیکن لارٹن اسے چھپا دیا ہوتا ہے اب جب ویمپینیس کو دیرن نہیں ملتا تو اس کی بہت اچھی دوست کو پرہ ساتھ لے جاتے ہیں جو کی اصل میں ایک منگی کرل ہوتی ہے اگلی دن دیرن جب سرکس پر جاتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکا اسے بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے زخمیں کرتیا اور وہ تمہاری دوست کو لے گئی دیرن فوراں سے اپنی دوست کو بچانے کے لیے جاتا ہے اور جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو بھی انہی ویمپینیس نے کٹنیپ کر لیا ہے وہاں پر اس کے لیے ایک نوٹ بھی ہوتا ہے وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے یہ وہی جگہ تھی جہاں پر سٹارٹک میں ہم نے کچھ روز دیکھیں اور دیرن کو وہاں چھانا ہی بڑھتا ہے کیونکہ اسے اپنی دوست کو بچانا تھا اب اس بات کی خبر ڈارٹن کو بھی ہو جاتی ہے تو وہ فوراں سے دیرن کو بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں لیکن تب تک دیرن وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے وہاں پر ویمپینیس کا لیڈر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سٹیف بھی ہوتا ہے وہ دیرن سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہاری فیملی بھی ہے اور تمہاری دوست بھی تو کس کو بچانا چاہوگی تو دیرن کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے دیرن سٹیف کو خصے سے بکڑتا ہے لیکن سٹیف اسے دھکا دے دیتا ہے اور دیرن دوست جا کر پیرتا ہے کیونکہ اس میں خون نہیں پیا ہوتا اور اس میں ویمپائرز جیسی ایون انسانوں جیسی بھی بھی کوئی پاور نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھوکا اور کمزور ہوتا ہے جل دیوان پر لارٹن بھی آ جاتا ہے جوکہ ویمپینیس کے لیڈر سے لڑنے لگتا ہے اب دیرن کی دوست بود کو ازاد کرتی ہے اور دیرن کو لیکن اپنے ساتھ ایک جگہ پر آ جاتی ہے وہ لڑکی دیرن سے کہتی ہے کہ تم چاہتا ہے تم میرا خون پی سکتے ہو لیکن دیرن اسے کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا تو وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ میں جانتی ہوں بہت اچھے انسان ہو اور میرا یہ جاننا کافی ہے تم خون پی سکتے ہو اسے کے ساتھ دیرن اس کا تھوڑا سا خون پیتا ہے اور اس میں کافی پاور آ جاتی ہے اب دیرن اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں پر سٹیف اور وہ لیڈر لارٹن پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اسے کافی کمزور کر چکے ہوتے ہیں لیکن لارٹن بھی ایک جاکو اٹھاتا ہے اور فیمپنیس کے لیڈر کے پیٹ میں دے مارتا ہے اسے کافی درد ہوتی ہے اور وہ فہین پر مارا جاتا ہے ابھی وہاں پر وہ بارٹ آدمی بھی آجاتا ہے جو کہ کافی خوش ہو رہا ہوتا ہے اور سٹیف بھی اب اس جگہ خوش تھا تیرن کو سٹیف پر بہت خوش آتا ہے کہ اس نے ان کو دھوکہ دیا بینہ کوئی بات چانے ہوئے اور اگر سٹیف باقی پچ گیا تو یہ بھی اسی لیڈر کی طرح برا آدمی بن جائے گا تو تیرن اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن وہی بارٹ آدمی سٹیف کو اپنے پاس بلا لیتا ہے وہ سٹیف سے کہتا ہے کہ آج سے تم ہی ویمپنیز کے نئے لیڈر ہو وہ ویمپنیز کے پرانے لیڈر کو ایک چھوٹے سے کریچر میں بدل دیتا ہے ابھی وہ سٹیف کو اپنے ساتھ دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرح ہم لارٹ ان کو دیکھتے ہیں جو کہ تیرن کے ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اب اپنی فیملی کو واپس لا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ نہیں ہوتا اور جو فیملی سے دور جاتے ہیں وہ سٹیف کی طرح پورے بن جاتے ہیں اور تیرن کے فیملی واپس آ چکی تھی تو لارٹ ان کو ہپنوٹائز کر کے ان کے میموری ایریز کر دیتا ہے تاکہ وہ بھول جائیں کہ تیرن کبھی مرا بھی تھا لیکن مووی کے لاسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیرن بارٹن کے سرکر شو میں بھی جاتا ہے یعنی وہ فیملی کے ساتھ بھی رہے گا اور لاٹ ان سے بھی ملے گا اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر انڈ ہوتی ہے Thank you for watching